بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مباس لینکشی سی ایو این فاؤنڈر ڈبل سکس مارکرنگ اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ہاو ٹو سٹارٹ ای کامرس بزنس ان پاکستان کہ ہم ای کامرس کا بزنس پاکستان کے اندر کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اسے ای کامرس کا بزنس بھی کہہ سکتے ہیں ورنہ کچھ لوگ اسے ای کامرس برینڈ کس طرح سے لانچ کرتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ صرف ای کامرس کی ویب سائٹ کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ان سب کا جواب آپ کو اس ایک ویڈیو میں ملنے والا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ ہم اس ویڈیو میں کیا کچھ کور کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے what is ای کامرس جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ای کامرس کیا ہے تو ہم اس کے بیسک سے دیکھیں گے کہ ای کامرس اصل میں کیا ہوتی ہے اس کے ڈیفینیشنز کیا ہیں تاکہ آپ کو جو کنسپٹ ہو یا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو وہ کلیر ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ای کامرس کے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے پاکستان کے اندر وہ جو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ای کامرس کے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے وہ ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتنے طرح کے دیفرنٹ ویڈ ہو سکتے ہیں ای کامرس کے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے پاکستان کے اندر جو دیفرنٹ ویڈ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو possible ویڈ ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے ای کامرس کے بزنس سٹارٹ کرسکتے ہیں اپنے رینج میں رہتے ہوئے اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کے بعد جو دیفرنٹ ویڈ میں آپ کو بتاؤں گا میں اس میں سے بتاؤں گا کہ کونسا اپشن بیسٹ ہے کس پرسن کے لیے تاکہ آپ ڈیسائٹ کر سکیں کہ آپ نے کونسے اپشن کو سیلیکٹ کر کے اپنے ای کامرس کے بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ ہم اس ایک ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں تو چلیے بغیر ٹائم زائے کریں ہم اپنے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا سوال ہے what is ای کامرس کہ ای کامرس ای کامرس مراد الیکٹرونک اور کامرس مراد لیند دینی ہے خریدہ فرق تو اب ای کامرس مراد ہے الیکٹرونکلی اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں یا بیج رہے ہیں تو اسے ای کامرس کہیں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کمپنی یا کوئی انڈویجوال یعنی کوئی سنگل پرسن ہو یا کوئی کمپنی ہو کوئی بھی پروڈکٹ فیزیکل پروڈکٹ ہو یا ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو یا سرویسز ہو اس کو الیکٹرونکلی سیل کر رہے ہیں یا کھرید رہے ہیں یعنی بائی کر رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں وہ ای کامرس ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی اگزیمبل دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی پرسن کوئی برینڈ ہے پاکستان کا بڑا وہ اپنے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے فیشن برینڈ ہے یا کوئی الیکٹرونک برینڈ ہے یا کوئی بھی برینڈ ہے جو اپنے ویب سائٹ کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے اپنے کیٹلوگ بنائی ہے کسٹمرز کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے وزیر کرتا ہے اس سے کوئی چیز کھریدتا ہے ٹھیک ہے وہ ای کامرس کے ذریعے میں فیزیکل پروڈک کے ٹھیک ہے سرویسز بھی ہو سکتی ہیں جیسے ڈیجٹر مارکٹنگ کے سرویسز یا کوئی اور سرویسز اگر ہم کھرید افروڈ کر رہے ہیں وہ بھی ای کامرس کے ذریعے میں ہی آئے گی اس کے علاوہ کچھ کومن اگزمپل بھی ہم دیکھتے ہیں اگر آپ جیس کیسز یوز کرتے ہیں یا ایزی پیسز یوز کرتے ہیں تو وہ ساری الیکٹرونک ٹرانزیکشن ہو رہیتی ہوتی ہے وہ بھی ای کامرس کے ذریعے میں ہی آتی ہے ٹھیک ہے پیٹی سیل کے انٹرینٹ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ایک سبسکرپشن مارڈل ہوتا ہے کہ ہر مند آپ کو ایک فیز پی کرنی ہوتی systems میں ہوتا ہے وہ ایک آرہ میں آتا ہے تو اس کے بہت بڑی یہ جو ایک کامرس کے شاک ہیں یہ بہت بڑی ہے اس کے اندر سے آپ صرف چند ایک شاک lounge کو آپ select کرتے ہیں اور اس کو آپ لے کے چلتے ہیں تو ایک کامرس کیا ہے یہ چیز clear کر لیں کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں educational锈 کسی بھی electronic medium کے ذریعے موبائل کے ذریعے لaptop کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے کسی چیز کے بھی ذریعے جس چیز کے ذریعے بھی آپ لیندین کر رہے ہیں کھرید فروق کر رہے ہیں الیکٹرونیکلی اگر وہ ہے تو وہ ای کامرس کے ذمہ میں آئے گا پھر چاہے وہ پروڈکٹ ہو کوئی فیزیکل یا ڈیجٹل پروڈکٹ ہو یا پھر کوئی سرویس ہو وہ سب ای کامرس کے ذمہ میں ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ why we need to start ای کامرس بزنس ان پاکستان ٹھیک ہے کہ ہمیں کیوں جو ہے نا ای کامرس کا بزنس پاکستان کے اندر start کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے تو کچھ facts اور figures ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہاں پر ایک آپ کو side میں graph نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو ہزار بیس سے پچیس تک کی ایک retail ای کامرس sales کی ایک chart ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کو یہ دو ہزار بیس سے sale بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے دو ہزار بیس میں چار trillion ڈالر کی sale تھی worldwide ای کامرس کی ٹھیک ہے online medium کو ذریعی جو ہو رہی تھی جو دو ہزار پچیس تک چار trillion ڈالر سے سات اشاریہ تین trillion ڈالر تک بڑھنے والی ہے ٹھیک ہے دو ہزار تیس میں expected جو ہے وہ چھے trillion ہے اور اگلے دو سال کے اندر ایک trillion اور اضافہ ہو جائے گا اور اگر ہم دو ہزار تیس تک انداز لگا ہے تو یہ ہو سکتی سات trillion کے بجے دس trillion یہ بیس trillion کے درمیان میں بہت جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو growth rate ہے وہ تقریباً نو سے دس پرسنٹ پر year growth rate ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا growth rate ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اور number of retail sales کی دیکھیں تو ٹوئنٹی تھری پرسنٹ تک growth rate ہے worldwide کے اندر لیکن ہم worldwide کو ابھی فیلحال ignore کر دیتے ہیں ہم اپنی پاکستان کے لحاظ سے بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کچھ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ 2023 کے اندر سمارٹ فون سے یعنی کہ لیپ ٹوپ سے نہیں سمارٹ فون سے ٹوٹل سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا ریٹیل ویب سائٹ کے پر وزٹ گئے ٹرافک گئی وہ سب موبائل کے طریقے گئی تھی سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اور اگر ہم سیل کی بات کریں تو ایم کامرس یعنی کہ موبائل کامرس گئتے ہیں ٹھیک ہے موبائل کامرس سے جو ایکسپیکٹڈ سیل ہے 2023 کے اندر جو ریکارڈ کی جارہی ہے ایکسپیکٹ کی جارہی ہے وہ 43% صرف موبائل سے سیل آئے گی ٹھیک ہے یعنی کہ 43% آلموس جو ہے نا ٹریلینز کے اندر سیل صرف موبائل کے ذریعے آ رہی ہوگی مختلف ریٹیل ویب سائٹس کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ چھوئی چھوٹی چیز نہیں ہے پاکستان کی جو نمبر آف انٹرنیٹ یوزرز ہیں اور اس کے لیے اسے دیکھا جائے تو 46 نمبر پر آنا بھی کافی بڑی ایک جو ہے نا بہت ہی کامیابی کے بات ہے سمجھ رہا ہے تو اس کی جو پریڈکٹڈ ریونیو ہے 2023 کا 2023 کا جو ریونیو جو ہے نا پریڈکٹ کے جا رہا ہے یعنی کہ اندازہ لگا جا رہا ہے وہ ہے 5601 ملین ڈالر کا ٹھیک ہے 5601 ملین ڈالر کی جو ہے نا مارکٹ ہے پاکستان کے 2023 کے اندازے کے لیحاظ سے اور یہ رومینیا جو کہ یورپ کی کنٹری ہے اس سے بھی زیادہ ہے رومینیا یورپ کی کنٹری ہے اس سے بھی زیادہ سیل ہے پاکستان کی اور وہ پاکستان کی مارکٹ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے جو بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر میں اور آپ کو سمجھاؤں تو ایک کامرس مارکٹ کے جو نمبر آف یوزر سے ایکسپیکٹڈ دوہزار ستائیس تک ہو سکتے ہیں وہ ستر ملین ایکسپیکٹڈ یوزر ہو سکتے ہیں ایک کامرس مارکٹ کے ستر ملین ایکسپیکٹڈ یوزر یعنی کے سات کروڑ ایکسپیکٹڈ یوزر ہو سکتے ہیں دوہزار ستائیس تک ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی مارکٹ ہے جس کو آپ جو ہے نا کور کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اور اگر میں صرف پاکستان کی ایک سب سے بڑی ایک کاملس ویبسائٹ کی میں آپ کو تھوڑی سی ایک ایک سیمپل دیتا ہوں وہ ہے دراز دراز اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی مارکٹ ہے ایک کاملس کی اس کے جو منتھلی ہر مہینے ویزٹرز کی تعداد ہے وہ ایٹین میلین ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک کلوڑ اسی لاکھ ہر مہینے دراز کی ویبسائٹ کو وزٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے جو شہری ہیں ٹھیک ہے تقریباً دو کلوڑ کے قریب لوگ دراز کو وزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ خرید افروقت کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھیں اور یہ بہت بڑی اپورچنٹری ہے اگر آپ اس چیز کو گراب کر لیں تو ٹھیک ہے کہ آپ ای کاملس کا بزنس اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اسے گراب کرنا چاہیں تو ای کاملس سٹارٹ کرنا پاکستان کے اندر بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا آپ کے لئے تو اگلا ہمارا سوال ہے ڈیفرنٹ ویز ٹو سٹارٹ ای کاملس بزنس ای کاملس کو سٹارٹ کرنے کے جو ڈیفرنٹ ویز ہیں وہ اب ہم دیکھنے والے ہیں ڈیٹیل کے اندر جو پہلا طریقہ ہے وہ وید ویب سائٹ اور دوسرا طریقہ ہے وید آوٹ ویب سائٹ کہ آپ ای کاملس کو جو بزنس ہے وہ وید ویب سائٹ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور وید آوٹ ویب سائٹ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے یہ کہ آپ ویب سائٹ کو بنا کے ویب سائٹ کر کے سٹارٹ کریں ای کاملس کا بزنس یا بغیر ویب سائٹ کے سٹارٹ کریں دونوں طریقے پوسیبل ہو سکتے ہیں اور وید ویب سائٹ کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر آپ اپنی خود کی ویب سائٹ یا سٹور بنا کے بھی ای کامرس کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کیسے ویب سائٹ یا سٹور کے اوپر بھی اپنی پروڈکٹ سیل کر کے اپنی ای کامرس کا بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وید ویب سائٹ کے اندر یہ دو آپشن آپ کو ملتے ہیں کہ یا تو آپ اپنا خود کا سٹور بنا لیں یا کسی اور کے سٹور کے پر سیل کر لیں اور ویب سائٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک اور option ملتا ہے جو وہ ہے social media platform اگر آپ ویب سائٹ بنانا نہیں چاہتے تو آپ social media platform کے ذریعے اپنی e-commerce کے business کو start کر سکتے ہیں یہ دو potential اور possible طریقے ہیں جن میں potential بھی ہے اور possible بھی ہیں یہ easily کہ آپ اپنے ویب سائٹ بنائیں کچھ investment کے ساتھ اور پھر sell کریں یا کسی اور کی ویب سائٹ پر اپنے product کو sell کریں اگر آپ ویب سائٹ کے ذریعے نہیں کرنا چاہتے تو آپ social media platforms کے ذریعے وہ facebook ہو سکتی ہے وہ youtube ہو سکتی ہے وہ tiktok ہو سکتی ہے ان کے ذریعے آپ اپنے جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے e-commerce کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم ان option کو اور detail میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا option ہے your own website یا store اگر آپ اپنے خود کی ویب سائٹ یا store کے ذریعے e-commerce کے business کو start کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کے ضرورت ہوگی وہ اب ہم اس topic میں دیکھیں گے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے plateform ٹھیک ہے اگر آپ اپنا خود کا e-commerce store بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی plateform آپ کو ضرورت ہے جس کے اپر اپنے اپنا e-commerce کا store بنائیں گے ٹھیک ہے وہ plateform wordpress ہو سکتا ہے وہ shopify ہو سکتا ہے یا پھر آپ اپنی custom coding کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں اچھا wordpress اور shopify کے علاوہ بھی بہت سارے جو cms plateforms ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے wix ہو گیا اور جو ہے نا big cameras ہو گیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جن کے ذریعے آپ اپنا e-commerce store بنا سکتے ہیں wordpress اور shopify میں نے یہاں منیچرنس لے گئے کہ دونوں زیادہ easy ہیں اور less cost effective ہیں ٹھیک ہے especially اگر آپ wordpress بجاتے ہیں تو کافی وہ cost effective ہے less cost میں create ہو جائے اور اگر آپ performance کے لیہے سے دیکھیں تو shopify is best ہے performance کے لیہے سے تو اب لیکن آپ اپنی مرضی سے plateforms لے کریں گے کہ کس plateform پہ آپ نے اپنا e-commerce store بنانا ہے تو آپ کو سب سے پہلی چیز جو اپنے خود کے store بنانے کے لیے ضرورت ہوگی وہ ہوگی plateform کی کہ کس plateform پہ بنانے ہیں وہ آپ select کریں گے ٹھیک ہے دوسرا option ہوگا domain name کا جب آپ اپنا e-commerce store بناتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو ایک ویب سائٹ جو plateform ہے اس کے لیے آپ نے hosting لیے پہ ویب سائٹ بنائی ہے ٹھیک ہے plateform لے لیے آپ نے وہ آپ کے ایک سمجھے plot ہے ٹھیک ہے جو domain ہے وہ آپ کا address ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ایک زمین ہے اس کا address نہ ہو تو کوئی بھی person آپ تک نہیں پہو سکتا اسی طرح سے جب آپ نے plateform بنا کے back end پہ ویب سائٹ بنا لیے تو آپ کو domain چاہیے جس کو آپ اپنے اس ویب سائٹ کے ساتھ اس ڈیقہ کے ساتھ attach کریں گے تاکہ کوئی بھی customer ہوگا وہ اس domain کو visit کرے گا اور directly آپ کے store پہ آ جائے گا تو اس کے example اگر ہم دیں تو draws.pk اس کے ایک بڑی example ہے یہ ایک domain ہے جب کوئی customer اس پہ جو ہے نا search کرتا ہے domain draws.pk کو visit کرتا ہے تو وہ ان کے plateform پہ ان کی store پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ domain name جو ہے نا name cheap یہ اس طرح کی دوسرے جو name provider ہیں ان سے بھی buy کر سکتے ہیں اور اگر آپ shopify پہ store بناتے ہیں تو shopify کا خود کے اندر ہی آپ کو option مل جائے گا domain buy کرنے کا تو domain آپ وہاں سے buy کر سکتے ہیں اس کے بعد جو next step ہے وہ ہے products کا جب آپ store بنا چاہ رہے ہیں تو زہر سی بات ہے e-commerce کا store کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا کوئی product ہونا چاہیے وہ آپ خود manufacture کر رہے ہو یا آپ wholesale پہ کسی سے buy کر کے آپ نے stock کیا ہوا تو آپ کے پاس وہ product ہوگا تو ہی آپ sale کر سکتے ہیں ٹھیک ہے product اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا stock ہو ٹھیک ہے اس کو stock میں رکھ کے آپ نے وہ product اپنے store پہ list کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی title وغیرہ description وغیرہ ڈال کے اپنا پوری detail product کی ڈال کے اسے اپنے store پہ list کرنا ہوتا ہے تاکہ جب کسٹومر آپ کے product کو visit کرے store کو visit کرے تو وہ product کی ساری detail دیکھ کے آپ کو order کر سکے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تیسرا step ہوگا اس کے اندر اس کے بعد اگلا step ہے آپ کو logo کا کہ اگر آپ نے e-commerce کی website بنائی ہے business بنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی logo ہو ایک logo کہتے ہیں ایک identity کو ٹھیک ہے آپ کی ایک خود کی ایک custom identity ہو تاکہ کسٹومر جب اس کو دیکھے تو وہ آپ کی ایک brand بن جائے ٹھیک ہے ایک link بن جائے کہ اسے پتا ہو کہ یہ جو logo ہے یہ اس company کا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر کوئی دراز کہیں پر لکھوا دیکھے گا کوئی person تو اسے پتا ہے کہ دراز کا جو logo اگر دیکھتا ہے وہ تو اسے سمجھ میں آ جائے گا اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ایک e-commerce ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم نے کوئی چیز خیرتے ہیں یا بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو logo آپ کی identity ہوتی ہے ٹھیک ہے brand identity ہوتی ہے تو یہ آپ نے بنانا ہے لازمی طور پر بنانا ہے اپنے e-commerce ویب سائٹ کے لیے store کے لیے تاکہ لوگوں کو جو customer آپ کی store کو visit کر رہے ہیں وہ آپ کی logo کو دیکھیں بار بار دیکھیں اور ان کے ذہن میں آپ کا brand محفوظ رہ جائے ٹھیک ہے انہیں یاد رہ جائے تو اس کے بعد جو option ہے وہ ہے management کا ٹھیک ہے جب آپ نے platform select کر لیا domain لگا لیا products لگا لیا logo بھی بنا لیا اب main چیز ہے وہ ہے manage کرنا ٹھیک ہے تو ویب سائٹ کو آپ نے manage کرنا ہے ٹھیک ہے hosting اس کو manage کرنا ہے domains کو set up وغیرہ کرنا ہے اس کے اگر کوئی مسئلہ تھا تو اسے manage کرنا ہے کوئی bugs وغیرہ آ رہے ہیں تو اسے بھی آپ نے manage کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی marketing کا ٹھیک ہے اب آپ نے جب آپ کا store ready ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ customer کو پہنچان ہے آپ نے اپنے product کو اپنے store کو تاکہ وہ آپ کے ویب سائٹ پہ آئیں اور visit کریں اپنے product کو دیکھیں اس کو سمجھیں product کو اور پھر buy کریں آپ سے ٹھیک ہے تو اس کے لئے marketing ضروری ہوتی ہے marketing کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے چند میں نے یہاں پر mention کریں کہ آپ social media marketing کر سکتے ہیں social media platform کا ذری ہے اس social media marketing کے اندر آپ organic marketing بھی کر سکتے ہیں paid advertising بھی کر سکتے ہیں SEO بھی کر سکتے ہیں آپ SEO جو ہوتی ہے search engine optimization یعنی google کے اوپر کوئی person product سرچ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کا product آئے ٹھیک ہے آپ influencer marketing کر سکتے ہیں جیسے کچھ celebrities ہیں یا instagram کے پر یا کسی اور platform پر کچھ celebrities ہوتے ہیں فین ہوتے ہیں جن میں اچھے آپ کی جو انڈسٹی میں جو بھی influencer ہوگا اور جو last step ہے وہ ہے order processing کا order processing میں آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہوتی ہے کیونکہ stock آپ کے پاس already product کا ہوگا یہ کامرس کے اندر آپ کا stock لازمی آپ کے پاس خود کے پاس ہونا چاہیے جب آپ کے پاس stock ہوگا تو اب order آگیا آپ کو تو اب اسے آپ نے process کرنا ہے ship کرنا ہے product کو ٹھیک ہے تو آپ نے کسی نہ کسی جو shipping companies ہیں جیسے tcsrs liپرڈز یا پھر کوئی اور company جو بھی آپ کو best لگتی ہے آپ ان کے پاس جائیں گے اور اپنا ایک account بنائیں گے جسے کہتے ہیں merchant account ٹھیک ہے تو آپ وہاں پر جا کے merchant account بنائیں گے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا چھوڑا سا process ہوتا ہے وہ آپ کو merchant account create کر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر اب آپ جب کوئی order آئے گا تو آپ ان person کو اس company کو tcs company ہو یا کوئی بھی courier company سوالو سے کسی بھی courier company سے تو وہ آپ کے bank account میں transfer کر دیں گے payment ٹھیک ہے تو یہ process ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ processing بھی آپ نے کرنی ہے product ship کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی تو اگر آپ اپنی خود website ہے تو آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہوں گی یہ ایک طریقہ تھا جو اب ہم نے discuss کیا تو دوسرا ہمارہ طریقہ ہے وہ someone else website یا store ٹھیک ہے اسے ہم market place بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ marketplace ہوتی جس میں بہت سارے seller آ کے اپنے product کو sell کرتے ہیں اس marketplace کے اگزیمپل ہے دراز روٹ پیک دراز کے اوپر ہزاروں میں seller موجود ہیں جنہوں نے اپنی product دھالی ہوئی ہے یہ marketplace ہے یہ product ویبسائٹ دراز جو ہے یہ seller کی ویبسائٹ نہیں ہے یہ کسی اور پرسن کی third party ویبسائٹ ہے اور یہ ہزار سیل آ رہے ہیں وہ اس پہ آ کے اپنے product کو sell کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا طریقہ میں اور زیادہ explain کرتا تھوڑا سا traditional طریقہ ہے لیکن اس کے پر بھی sell ہوتی اس کے علاوہ بھی ویبسائٹ موجود ہیں ٹھیک ہے tellymart ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پاکستان میں ویبسائٹ موجود ہیں جو کے marketplace کے طور پر کام کر رہی ہوتی جس میں دراز سب سے بڑا نام ہے جس کی جو میں اپنے سٹارٹ میں بتا آیا ہوں کہ تقیبا دو کروڑ منتھ ٹریفیک ہے ویبسائٹ کے پر پاکستان کی تو یہ ایک بہت بڑی ٹریفیک ہے تو اگر آپ اس پر سٹور بناتے ہیں تو آپ کو مارکٹنگ کرنی نہیں پڑتی پہلا آپ کے پاس اگر آپ کسی اور کے بیچ آگے شوپ نہ لکھنا ہے یہ بھی مرسلے والی بات نہیں آپ جو بھی برینڈ ہے اگر خادی لکھ دیا اس کے نام بھی برینڈ کا وہ آپ نے یوز کرنے ہے پھر آپ پھر 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 مارکٹ پلیس پر لسٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کے کروڑوں یوزر منتھ لیکے آرہے ہیں وہ آپ کے پرڈک کو دیکھ سکیں اور خرید سکیں ٹھیک ہے تو پرڈک کا سٹوک آپ کے پاس پھر آپ نے لسٹنگ کرنی ہے اس کی بھی ٹائٹل ڈسکرپشن وغیرہ آپ کو دال نہیں ہوتی تاکہ وہ کسٹمر کو انف ڈیٹیلز ملیں پرڈک کی اور وہ آپ سے بائی کر یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو لوگ کو بھی آپ نے لازمی بنوانے اس کے بعد پھر آجاتی ہے منیجمنٹ کے اس مارکٹ پلیس میں منیجمنٹ سے تعلق ہے مارکٹ پلیس کی منیجمنٹ ٹھیک ہے آپ نے لسٹنگ کی ہیں ان کو اپٹیمائز کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ سیل آئے کسٹومر آ رہے ہیں تو ان سے چیٹ کرنا اس کے علاوہ بہت چیز ہیں اس میں منیجمنٹ کے اندر آ سکتے ہیں جو آپ کو سیکھنی ہوتی ہے کس طرح سے مارکٹ پلیس پلیس سمجھ نہیں ہوگی تاکہ آپ مینج کر سکتے اس کے بعد جو مارکٹ اس کے اندر مارکٹ وہ وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کچھ لوگ آوٹ سیڈ مارکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو بیسٹ ہے اور اچھا ہے مارکٹ پلیس کے خود ایڈ 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 دراز ہے اس کے خود بھی ایڈورٹائزنگ ہے تو اپنے ایڈ ایڈ تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سیل آئے دراز کے پلیٹ فارم کے پر اور اس کے علاوہ آؤٹسائیڈ بھی آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں آؤٹسائیڈ مارکٹنگ کے تو بہت سارے آپشن ہیں جو میں نے سیلر بنیں گے تو آپ بس شپنگ پارٹنر کو جا کے پروڈک دے دیں گے اور وہ خود ڈیلیور کر دیں گا دراز کی خود کی اپنی بھی شپنگ ہے جو دراز ایکس پیس کے نام سے سٹارٹ ہو چکی ہے وہ کافی جگاؤ پر ان کے خود کے دراز بنے میں تو وہاں پہ بھی شپنگ ہینڈل کر لیتے آپ پھر شپنگ کوریر سے پارٹنر شپ کرنے کی دراز کی ہوتی ہے تو اس کے ذریعی شپ کر دیتے تو یہ ایک پروسیس ہے پھر مارکٹ پلیس سیلیکٹ کرنے پھر اپنا شوپ نیم دالنے پھر پروڈکس دالنے مارکٹ پلیس میں پھر لوگو سیلیکٹ کر لیں مینج کرنے مارکٹ پلیس کے لحاظ سے مارکٹ پلیس کے اندر ہی آپ کو مارکٹ کرنی اور آوٹ سیڈ بھی کر سکتے مارکٹ اور پھر آرڈر پروسیس ہے اگر آپ کسی اور کے ویبسائٹ کے اپنا ویبسائٹ بنانا چاہ رہے ہے اور ویسے کے وہ ہے وید سوشل میڈیا یہ ہمارا آپشن تھا وید آوٹ ویبسائٹ والے سیکشن کے اندر اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک حل ہے وید سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ اسے سیل کر سکتے ہیں ہم وید سوشل میڈیا پلیٹ فارم اپنے سٹور یا اپنی شاپ ایک کامراز کا بزنس کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ سوشل میڈیا اس کا پلیٹ فارم سیلیکٹ کرنا ہوگا کس پلیٹ فارم کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ فیس بک ہو سکتا ہے انسٹاگرام ہو سکتا ہے ٹک ٹوک ہو سکتا ہے یا یوٹیوب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سوشل میڈیا کے جس پہ بھی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ اس پلیٹ فارم کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پروفائل یا پیج بنانا ہوگا ٹھیک ہے فیس بک کے اوپر ہیں تو پیس بک شاپ بھی بنا سکتے ہیں پاکستان میں بن سکتے ہیں شاپ ٹھیک ہے اس کا مکمل ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے اس کے ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے کس طرح سے اپنے شاپ بنانی ہے شاپ کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اپنے پروفائل پیج بنایا تو اس کے طریقے بھی سیل کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بات ہماری ویب سائٹ تو اس پہ پروڈکس دالنے کے طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ شاپ بنائی ہے تو آپ مکمل کیٹلوگ بنائیں گے اپنی مینوولی ٹھیک ہے آپ اپنے سارے پروڈکٹ اس کے ڈیٹیل دال کے مینوولی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک کیٹلوگ بنا سکتے ہیں شاپ یہ طریقہ ہوتا ہے سوشل میڈیا اس کے بعد نیکس ٹیپ آتے ہیں لوگو کا سوشل میڈیا کے اوپر جب پروفائل ہوتی ہے اس پہ بھی اپنے لوگو لازمی لگائیں گے جو کہ میں آپ کو سٹارٹ میں بتاتا ہوا رہا ہوں کہ لوگو برینڈ ایڈنٹری ہے تو وہ ضروری ہے تاکہ کسٹومر بعد بار آپ کے لوگو کو دیکھے اور اس کے ذہن میں وہ لوگو نقش کر جائے اسے یاد رہے آپ کو برینڈ نیکس ٹیپ آتا ہے منیجمنٹ کا تو جب ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو ہر سوشل میڈیا ایک الگ طریقہ ہے اس کام کرنے کا ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو سمجھ کے اس پلیٹ فارم کو منیج کرنا ہوتا ہے کسٹومر کی کمنٹس کا یا میسیجز کا آپ کو ریپلائی وغیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے ریگلر بیسیز پہ اور پیڈ سوشل میڈیا مارکنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ فیس بک کو جو بھی پلیٹ فارم آپ نے سیلک کیا اس کو آپ کچھ پیمنٹ دیں گے اور اپنی پیڈ ایڈوٹائسنگ کر کے سیل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ انفلیونسر مارکنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آتا ہے وہ ہے آپ نے لارس بھی مرچنٹ اکاؤنٹ بنانے جو کہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے حاصل بھی کام آئے گا اور سوشل میڈیا کے لیے حاصل بھی کام آئے گا تو آپ پروڈک کو شپ کرنا ہے تو آپ نے پروڈک کو پیک وغیرہ کر کے شپ انکوریا کر دیں گے وہ آپ کے پروڈک کو کسٹمر تک شپ کر دیں گے اور ان سے پیمنٹ لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پروڈک کو سیل کرنے کا ویب سائٹ کے اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے which option is best ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے تین option ابھی ڈیٹیل میں بات کی ہیں ان میں سے کون سا option best ہے جو کہ آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے اگر آپ اپنا ای کام آس کا بزنس پاکستان کے اندر سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کون سا option best ہے اب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہے اگر کے نام دومین ہے تو کسٹمر زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے آپ کے ویب سائٹ کے اوپر کہ اسی برینڈ کی جس کا مارکٹنگ کرتے ہو اپنے ایڈ دیکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایزی ٹو ارگنائز ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس سے آپ اس کو ارگنائز کر رہے کس طرح مارکٹنگ کریں آپ پروفٹ آ رہے تو آپ زیادہ مارکٹنگ کر زیادہ پروفٹ بھی کمار سکتے ہیں اپنے سٹوک کو منیج کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو ایزی ٹو سکیل ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ویب سائٹ جو ہے جب آپ بناتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کافی سارے کھرچے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہوسٹنگ لینے ہوتی آپ کو ڈیویلپمنٹ کی کورس کو برداشت کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی منیجمنٹ کے لحاظ سے آپ کچھ چیزیں ٹیم وغیرہ کرنے ہوتی اس کے بعد آپ کو اپنی خود کی مارکٹنگ کے اوپر بسپینڈ کرنا ہوتی کیونکہ ویبسائٹ پہ ٹریفک نہیں ہوتی ہے جب آپ کے نئی ویبسائٹ بنتی ہے تو اس پہ مارکٹنگ پہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد بات کریں تو لیس ویبسائٹ ویبسائٹ ہے کیونکہ اس کی ویبسائٹ کوئی نہیں ہے صرف سوشل میڈیا پیج وغیرہ یا شاپ وغیرہ تو اس ویبسائٹ زیادہ ویبسائٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہارڈ ٹو ارگنائز ہوتی ہے ان کیس اگر آپ کیٹلوگ بنا رہتے ہیں شاپ وغیرہ بنا رہتے ہیں تو وہ پھر تھوڑی سی ارگنائز ایزی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کی شاپ نہیں ہے تو آپ کے اگر پروڈکت زیادہ ہوں گے ایک دو پروڈکٹ ہے تو وہ ایزی ارگنائز ہو جاتے ہیں لیکن جب زیادہ پروڈکٹ بڑھتے ہیں تو ان کو ارگنائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور سکیل کرنا بھی انہیں مشکل ہے کیونکہ جب ارگنائز مشکل ہو جائے تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا یہ کوسٹلی کم ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو ڈومین نہیں خرید دینا ہوسٹنگ نہیں کرنی پڑتی تو اس لئے کوسٹلی کم ہو جاتی ہے ویب سائٹ کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ چیز فائدہ ملیں گے اور آپ یہ فائدہ یا اون ویب سائٹ یا ویب سائٹ اب یہ دیکھتے ہم کہ آپ اپنی خود کی ویب سائٹ سے سٹارٹ کریں یا کسی دوسرے کی ویب سائٹ سے یعنی کون سا آپشن زیادہ بیسٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے اپنی ویب سائٹ کا اگر ہم اپنی ویب سائٹ کی بات کریں تو ہنڈرڈ پرسنٹ اونرشیپ ہماری ہوتی ہے اس میں کوئی اور اونر نہیں ہوتا ہم ہی اونر ہوتے اس کے بعد اگر ہم اور دیکھیں تو سب سے پہلے چیز اس میں کوئی کمیشن نہیں دینا ہوتا یہ سب سے بڑا فائدہ ہمیں ایک فائدہ ہے دراز کے ایک بہت بڑا کمیشن ہے جو دینا پڑتے تو اپنی ویبسائٹ پہ آپ کو کمیشن نہیں دینا کیونکہ ہنڈر پرسن جو پروفیٹ ہے وہ آپ کا ہی ہوگا جب آپ خود کی ویبسائٹ ہوتی ہے آپ برینڈ 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 ہو رہی ہوتی اس کے پر کسٹمر کو ایک یقین بیٹھ رہو ہوتے کہ ایک سپیسیفک پروڈکٹ جو بھی آپ کا برینڈ ہے سیل کر رہے وہ اس کے اوپر اس ویبسائٹ کو ٹرس کرنا شروع رہی ہوتی آپ مارکٹنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کسٹمر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کون سا کسٹمر ہے کہا سے آرہ ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں ان کو ری ٹارگٹنگ کرنا ہے وہ سب کچھ آپ مارکٹنگ کی جو سب چیز ہوتی ہیں بیس سے بیس فیچرز ہوتے ہیں وہ سب آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنے خود کی ویبسائٹ کے پر اس کے بعد سکیلنگ کا کنٹرول ہے جب چاہے آپ جو ویبسائٹ اس کو کم کر سکتے ہیں جب بھی آپ چاہے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک آپ پر ڈیٹا کا کنٹرول ہوتا ہے جو کسٹومر کا ڈیٹا آرہا ہے ایمیل ہے نمبر سارا آپ کے پاس ایک لسٹ بنتی جاتی ہے جو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ڈیٹا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایک کامرس کے ویزن میں سکس حاصل کرنے کے لئے نیکسٹ آجاتے اس میں ہائی دیکھنے کو ملتی جیسے میں پہلے بھی بتایا جب آپ ویبسائٹ بناتے تو اس کے اندر ہائی ہوتی ہے کیونکہ ساری ویبسائٹ آپ کی ہے سب اونرشپ آپ کی نہیں ہوتے بلکل بھی اونر جو ہے وہ دراز والے ہیں جب آپ شوپ بناتے اگر انہیں کوئی مسئلہ آتا ہے اس کو لگتا ہے آپ کی شوپ سائی نہیں ہے وہ آپ کی شوپ کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اونرشپ نہیں ہوتی وہ کسی وقت بھی بند کر سکتے ہیں کسی بھی وائلیشن کے وجہ سے چھوٹی موڑی کسٹمر کی اگر چانبوز کی کسٹمر نے آپ کی فیڈبیک بھیجی گلت گلت تو آپ کو پھر بھی اونرشپ آسکتی ہے بلکہ آپ کی پاس اونرشپ نہیں ہوتی اس کے بعد آپ کو کمیشن دینا پڑتا ہے جو دراز کا کمیشن 5% سے 10% 15% بھی ہوتا ہے ہر کیٹگری کے لیے سے کم زیادہ کمیشن ہوتا ہے جو آپ دینا ہوتا ہے جدنے بھی آپ بیچیں گے اس کے 5% 10% 15% آپ دراز کو دینا پڑے گا ہر سیل کے اوپر اس کے اندر آپ کو برینڈ بلڈنگ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ساری برینڈ بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جو کسٹمار آ رہے وہ دراز کے پر آ رہے اس میں برینڈنگ تھوڑی بہت ہوتی ہے تو اس برینڈ کا پر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اتنی زیادہ برینڈ بلڈنگ نہیں ہوتی جتنی اپنے خود کی ویب سائٹ کے پر ہوتی ہے اس میں مارکٹنگ کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہوتا کسٹمار کہاں سے آیا ہے فیس بک یا یوٹیوب سے آیا گوگل سے آیا کنٹرول نہیں کر سکتے مارکٹنگ کو اگر آپ خود مارکٹنگ کرتے ہیں آؤٹسائیڈ تو آپ کے پاس ٹریک کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے بعد آپ کے پاس سکیلنگ کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ دو کروڑ یوزر ہیں تو اس میں سے جتنے لوگ بھی سرچ کر رہے ہیں آپ کو پروڈکٹ آرہا ہے اس کو سکیل کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے آپ کو زیادہ پروڈکٹ دالنے پڑتے ہیں اس کو اپٹیمائز کرنے دراز کے اندر لیکن جو دو کروڑ کی ٹریفک ہے اس سے زیادہ آپ سکیل نہیں کر سکتے اس کے پر اور بہت زیادہ لیمیٹیشنز آپ دیکھنے کو مل سکتی ہیں میں یہ نہیں بڑا نقصان ہے جو آپ کو دیکھ نے پڑتا ہے اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے اس میں ڈیویلپنٹ کورس نہیں ہوتی کیونکہ دراز کا سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے وہ پھر ہی ہے بلکل اس میں آپ کو روپیہ خرش کرنے کی ضرورت نہیں ساری ڈیویلپنٹ دراز پھر بھی کہیں کہیں آتی ہے کہ آپ کو ٹیم بنانی پڑتی ہے دراز کی شاپ کو جیسے جیسے گروہ کر رہو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مینجمنٹ کو اس کی کم ہو جاتی اپنے کچھ فائنل ورڈ شیئر کرنا چاہوں گا اس ٹوپک کے ایک آمد کا بزن سٹارٹ کرنے کے لئے کیا کچھ ضروری ہوتا ہے میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تو سب سے پہلی چیز کہ اگر ایک ایک نیم ہے اور جو ڈیزائن ہے وہ دونوں سیم اور لوگو کا اپنا برینڈ نیم لازمی سیلیک کریں اور اس کا لوگو بنائیں تاکہ یہ سٹارٹ صحیح آپ کی ایک برینڈ ایڈنٹری بننا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد دوسری چیز اگر آپ ایک سٹارٹ کرنا چاہ رہے تو آپ کو پروڈکٹ ہر حال میں چاہیے آپ کو لازمی طور پر پروڈکٹ چاہیے پھر چاہے وہ آپ خود بناتے ہو یا پھر آپ کسی ہول سیلر سے آپ بائی کر کے رکھاؤ لیکن پروڈکٹ ہونا ضرور ہے پھر چاہے آپ اپنی خود کی ویب سائٹ سے بیچ ہے اس کے اندر آپ کچھ اپشن مل جاتے ہیں اگر آپ پروڈکٹ نہیں ہے تو اگر آپ پروڈکٹ نہیں ہے اگر آپ دروپ شپنگ ایک مارڈل ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ پروڈکٹ ہونا ضرور ہے اگر آپ دروپ شپنگ کر رہے تو اس میں آپ کو کچھ سہولتیں مل جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے نیکس ویڈیوز میں ڈیٹیل میں کور کریں گے تو اس کے بعد اگر آپ کا e-commerce business start پہنچانے کے لیے آپ کو مارکٹنگ کرنی پڑتی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے پروڈکٹ کو آپ کی ویب سائٹ کو جان لیں ٹھیک ہے پھر آپ کو سیل آتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کی کہہ کرتے ہیں کہ ہم نے ویب سائٹ بنا لی ہے ہم نے دس پروڈکٹ بھی دال دی ہیں پچاس پروڈکٹ بھی دال دی ہیں لیکن ہمیں سیل نہیں آ رہی سیل کیسے آئے گی بیشک دس پروڈکٹ ہو سیل جب آئے گی جب آپ کے پاس ٹرائفک ہوگی ٹرائفک کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی مارکٹنگ کے طریقے کو استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ سوشل میڈیا مارکٹنگ ہو ایسیو ہو یا کوئی بھی میتھرڈ ہے سٹریٹجی وہ آپ سیلیکٹ کریں اور اس کے اوپر کام کریں تاکہ ایک اچھی ٹرائفک جنریٹ ہو سکے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جب ٹرائفک آئے گی تو ہی سیل آئے گی یہ چیز ذہن میں اچھے سے کلیر کر لیں ایک کامرز کے بزنس کے اندر اگلا جو چیز آپ نے رکھنی ہے ذہن میں وہ ہے کہ آپ کا جو بزنس ہے آپ وہ زیرو روپے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور لاکھ روپے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لاکھ میں نے صرف ایک لاکھ لکھ دیا لیکن اب اس سے زیادہ کبھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جیسے میں نے آپ کو مختلف تین طریقے بتائیں اگر آپ اپنی خود کی ویبسائٹ سے بنا رہے ہیں تو لاکھ سے بھی اوپر کوسٹ چلی جائے گی آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ زیرو جو آپ مفت میں بنانی ہے آپ نے سمجھو ویبسائٹ تو اس کے لیے آپ کو ایفارٹس بہت زیادہ کرنی ہوگی ٹھیک ہے وہ ایفارٹس آپ خود کرنے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے تو ہی جو اینا فائدہ ہوگا اگر آپ جو اینا فرس نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی تو آپ نے سیلیک کرنا ہے کون سا اپشن آپ نے سیلیک کرنا ہے یعنی کہ آپ اپنی خود کی ویبسائٹ سے سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور کی ویبسائٹ سے سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے ساتھ یعنی کہ جو بھی اپشن آپ اپنے ایک آمیس کے لیے سیلیک کریں گے پھر اس کے اندر آپ اپنی کورس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اگر آپ خود بنا رہے ہیں سب کچھ خود کر رہے ہیں تو آپ کی کورس الموس نہیں ہوگی زیرو ہوگی لیکن اگر آپ کسی اور سے کروا رہے ہیں کسی پروفیشنل کو ہائر کیا آپ نے اس سے کروا رہے ہیں کام تو آپ کو کورس بھی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے تو آپ اپنے بجٹ کے لیاز سے یہ چیزیں ارینج کریں گے لیکن یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ آپ کس طرح سے ایک کامس کا بزنی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو لیکن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کیوں آپ کو ایک کامس کا بزنی سٹارٹ کرنا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں اب تک دیکھئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک کامس بزنیس کو لانچ کرنے کے لئے کنسلٹیشن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا ہماری ویب سائٹ حسنینکوشی ڈاٹ کام کو یا پھر ڈبل سکس مارکٹنگ ڈاٹ کام کو وزٹ کر سکتے ہیں وہ وہاں پر آپ کو ہمارا کنٹیکٹ کے جو فارم ہے وہ مل جائے گا آپ وہ سمیٹ کریں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اگر کہ ہم آپ کا جو ایک کامس کو بزنیس ہے وہ لانچ کریں بالکل سکریچ سے تاکہ وہ سٹارٹ میں ہی آپ کے لئے سکسیسفل ہو سکے تو آپ ان ویب سائٹ کے پر وزٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے داری آپ کو انٹیکٹ کر لیں انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کی مکمل گائیڈ کرے گی اور آپ کے بزنیس کو لانچ کرنے میں مدد کرے گی لیکن اگر آپ جو ہے نا ایک کامس کا لیس کوسٹ افیکٹیو اور سکسیسفل ڈراب شپنگ مارڈل کو دیکھ رہا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ اپنی نیکس اپکمنگ ویڈیو میں اس ٹاپک کے اوپر ڈراب شپنگ کے ٹاپک کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے ڈراب شپنگ کا بزنیس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندار تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ